اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ دوستو آپ میں سے جب کچھ لوگ اپنا قطر آئی ڈی نمبر چیک کرتے ہوں گے ایم آئی انکواریز میں تو یہاں پر آپ لوگوں کو شو کرتا ہوگا not allowed to enter the state of qatar with this rp تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ کن لوگوں کو شو کرتا ہے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں تو اس ویڈیو کو لانچ تک ضرور دیکھیں اگر اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کچھ بھی نئی جانکاری ملتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے آگے ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں not allowed to enter the state of qatar with this rp ان لوگوں کو شو کرتا ہے جو کہ qatar سے باہر میں ہو چاہے وہ کسی وجہ سے qatar سے باہر گیا ہو چھوٹی میں گیا ہو یا یہ کہ کمپنی نے اس کو بینا qatar id cancel کیے ہوئے بھیج دیا ہو تو یہ دو صورتوں میں آپ لوگوں کو ڈی چیک کرنے پر دکھائے گا پہلے صورت یہ ہے کہ آپ کو qatar سے باہر گئے ہوئے چھ مہنا سے زیادہ ہو گیا ہو آپ کو qatar سے باہر اگر چھ مہنا زیادہ ہو جاتا ہے مان لیجے آپ اپنے ملک کے چھوٹی میں گئے تھے وہاں پر آپ کو چھ مہنا سے زیادہ ہو گیا چھ مہنا سے پہلے آپ qatar واپس نہیں آ پائے تو اس صورت میں بھی اگر آپ اس کو id کو نمبر کو چیک کریں گے تو آپ کو اسے ہی شو کرے گا not allowed to enter the state of qatar with this rp اگرچہ آپ کا qatar id valid کیوں نہ ہو وہ پھر بھی آپ کو show کرے گا اگر آپ 6 مہنا سے زیادہ cross کر لیتے ہیں اپنے ملک میں دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ کا qatar id qatar سے باہر رہتے ہوئے expire ہو جاتا ہے جیسے آپ اپنے ملک میں چھوٹی میں آئے تھے لیکن آپ کو 6 مہنا سے زیادہ ہو گیا یہاں تک کہ آپ کا qatar id بھی expire ہو گیا تو اس صورت میں بھی آپ کو ایسا ہی show کرے گا اس طرح show کرنے کے لیے 6 مہنا ضروری نہیں ہے اگر آپ اپنے ملک آتے ہیں اور آپ کا qatar id expire ہو جاتا ہے تو جیسے ہی آپ کا id expire ہوگا آپ کو ایسا show کرنے لگے گا اب میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ ایسے لوگ qatar دوبارہ واپس جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں میرے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ اسی اقامہ پر جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں پہلا condition تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے ملک میں 6 مہنا سے زیادہ ہو گیا ہے اور آپ کا qatar id valid ہے ایکسپائر نہیں ہوا ہے تو آپ کا چاہے company کا ویزا ہو یا یہ کے شخصیہ ویزا ہو تو اس صورت میں آپ کو اپنے sponsor کی طرف سے entry permit لینا پڑتا ہے entry permit issue ہونے کے بعد میں آپ دوبارہ qatar واپس جا سکتے ہیں entry permit issue کروانے کے لیے آپ کے کفیل کو یا آپ کے sponsor کو یا آپ کے مندوب کو جوازہ جانا ہوگا یا میتراشٹو کے ذریعے بھی یہ ہو جاتا ہے اس کی فیز 500 ریال آتی ہے تو entry permit ملنے کے بعد میں آپ qatar دوبارہ جا سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے entry permit ملنے کے بعد میں جب اپنا qatar ID نمبر چیک کریں گے تو وہاں پر آپ کو اس طرح show نہیں کرے گا وہاں پر آپ کو green نظر آئے گا تو یہ بات ہو گئی کہ جب آپ کو اپنے ملک میں 6 منا سے زیادہ ہو جاتا ہے آپ کا qatar ID valid ہو اور آپ کو ایک سال سے زیادہ نہ ہوا ہو اگر آپ کو ایک سال سے زیادہ ہو جاتا ہے اگرچہ آپ کا qatar ID valid کیوں نہ ہو پھر بھی آپ qatar نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ آپ کا entry permit issue نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جیسے ہی qatar آتے ہیں پانچ دس دن کے بعد میں یہ آئے کہ دوسرے تیسرے دن ایک مہنہ کے بعد میں آپ کا qatar ID expire ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی qatar ID چیک کرنے پر آپ کو system میں اسے ہی show کرے گا تو qatar ID expire ہونے کے بعد میں آپ دورہ qatar واپس نہیں جا سکتے ہیں اگر آپ company میں کام کر رہے ہیں لیکن اگر آپ qatar میں house worker میں کام کرتے ہیں تو اگرچہ آپ کا ID expire کیوں نہ ہو جائے اپنے ملک میں پھر بھی آپ دورہ qatar واپس جا سکتے ہیں یہ چھوٹ صرف house workerوں کے لیے ہے یہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں لیکن اگر یہی بات company workerوں کے ساتھ میں ہو جائے یعنی کہ company worker کا اگر ID اس کے ملک میں expire ہو جائے تو اس کو qatar آنے کا کوئی بھی chance باقی نہیں رہے گا اس کو دورہ آنے کے لیے new visa لینا پڑے گا یہاں پر میں آپ لوگوں کا ایک اور ڈوٹ کلیر کر دیتا ہوں وہ یہ کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس طرح چیک کرتے ہیں اور ان لوگوں کو وہاں نظر آتا ہے not allowed to enter the state of qatar with this rp تو وہاں پر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس qatar holder کو یا یہ کہ اس آدمی کو qatar جو ہے اس کے لیے بند ہو گیا اس کو no entry لگیا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کا qatar ID system سے جیسے ہی cancel ہوگا آپ new visa کے لیے apply کر سکتے ہیں new visa آپ کو نکل جائے گا لیکن اگر آپ کا qatar میں block لگا ہوا تھا یا یہ کہ کوئی case لگا ہوا تھا تو اس صورت میں آپ کا جو ہے problem ہو سکتا ہے new visa کو ملنے کے لیے تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو like کر کے آگے شیئر کرنا مت بھولیں اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ